بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على وصوله القریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے جو کہ ہمارے یوٹیوب سے متعلق ہے اور یوٹیوبر سے متعلق ہے ناظرین میں اس یوٹیوب کی دنیا میں نیا نیا ہوں بہت کم عرصہ ہوا ہے اس فیلڈ میں آیا ہوں اس فیلڈ میں آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا یہاں پر جہوٹ کا ایک بازار گرم ہے جوہوٹ بھی دنیا کے چند تکے کے مفادات کے لیے بولا جا رہا ہے وہ مفادات کیا ہیں کہ کچھ ویوز مل جائیں کچھ سبسکرائبرز مل جائیں بس اتنا مفاد ہے جو بظاہر چھوٹا مفاد ہے لیکن اس کے لیے چھوٹ بولا جا رہا ہے اور اسلامی اخلاقی اور ہماری جو مشرقی روایات ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے میں صرف دو مثالوں کے ذکر پر اتفاہ کروں گا جو میری نظر سے گزریں کچھ عرصہ قبل ہمارے یہاں ایک بہت بڑے مفتی صاحب کا انتخال ہوا ان کے حوالے سے ایک ویڈیو نظر سے گزری جس کا عنوان تھا مفتی صاحب کا وہ آخری بیان جسے سن کر وزیراعظم پاکستان بھی رو پڑے اب یہ عنوان دیکھ کے مجھے تجسس ہوا آپ نے ایسا کیا کہا جسے سن کر وزیراعظم کو بھی رونا پڑا ویڈیو کھول کے دیکھا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا صرف انوان اس طرح کا قائم کر کے چند ویوز اور سبسکرائبرز حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی ابھی حال ہی میں ہمارے پاکستان کے ایک معروف سیاسی گھرانے کی بیٹی بختاور بٹو زرداری کی شادی کا بڑا چرچہ ہوا اس حوالے سے ایک ویڈیو نظر سے گزری جس کی ہیڈنگ کچھ یوں تھی بختاور بٹو زرداری کی شادی میں مریم نواز کا ایسا ڈانس کہ بلاول بھی خود کو نہ روک سکے اب مجھے عجیب سا لگا کہ مریم نواز تو اس فیلڈ کی عورت نہیں ہے وہ تو ایک معزز گھرانے کی خاتون ہیں اختلاف سیاسی اختلاف اپنی جگہ لیکن اس حوالے سے کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتا تو تعجب سے اس ویڈیو کو کھول کے دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا اس میں صرف مریم نواز صاحبہ جو ہے شادی حال میں داخل ہو رہی ہیں اور ان کا استقبال کیا جا رہا ہے اب یہ بھی صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو اس ویڈیو کی طرف لانے کے لیے اس طرح کا حیجان ہمیز انوان لگایا گیا تھا ناظرین یہ بہت بڑا علمیاں ہے افسوسناک ہے اس طرح کی حرکتوں کی نہ ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے نہ صحافتی افدار صحافتی اصول اس کی اجازت دیتے ہیں میں پہلے قرآن اور حدیث کے چند حوالے پیش کروں گا اس کے بعد صحافتی بنیاد پہ اس پہ مختصر بفتگو کروں گا قرآن پاک کی سورہ احضاب کی آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وقولوا قولا صدیدا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی اور درست بات کہا کرو اس آیت میں ہمیں سچ بولنے درست بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے سورہ نحل کی آیت میں ہے انما یفتر الكذب الذین لا يؤمنون بآیات اللہ وَأُلَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ بے شک جھوٹ اور افترہ بازی ان لوگوں کا کام ہے ان لوگوں کا شیوہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر ہیں اور یہی لوگ جھوٹے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ اس آیت میں جھوٹ بولنا ان لوگوں کا شیوہ قرار دیا گیا ہے جو اللہ کی آیات کے اور اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں سورہ حج کی آیت میں ارشاد ہے فَجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اے ایمان والو بدھ پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر بدھ پرستی کے فوراً بات جھوٹی بات اور جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے جھوٹ بولنا کہ شرک کے بعد اس سے ہمیں روکا گیا ہے شرک سے روکنے کے فوراً بعد اس سے ہمیں روکا گیا ہے کچھ احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا ات من خان کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں پہلی نشانی جب بات کرے تو جھوٹ بولے دوسری نشانی جب وہ وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے اور تیسری نشانی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے آپ اندازہ لگائیں کہ منافق کی تین بنیادی نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹ بولنا بھی ہے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگے پھیلائے ہر سنی سنائی بات آگے چلتا کرے آپ اندازہ لگائیں کہ ہر سنی ہوئی بات ہم کس طرح آگے پھیلاتے ہیں فارورڈ کرتے ہیں یوٹیوب پہ اس پر ویڈیو بناتے ہیں یوٹیوب پہ جھوٹ پر مبنی ہیڈنگ لگاتے ہیں انوان لگاتے ہیں حدیث کی روح سے اس طرح کی حرکت کرنے والا جھوٹا ہے کچھ اور وہ جھوٹ کا مرتقب نہ بھی ہو اتنی سی بات سے ایسا شخص شریعت کی نظر میں جھوٹا قرار پادا ہے ناظرین اکرام یہ تو کچھ میں نے قرآن اور احادیث سے دلائل آپ کے سامنے پیش کی اب آتے ہیں صحافتی اصولوں کی طرح صحافت میں بنیادی اصول ہے معروضیت یعنی کسی بھی بات کسی بھی واقعے اور کسی بھی خبر کو اسی انداز میں پیش کرنا جس طرح وہ پیش آیا ہے آپ کسی خبر کو کسی واقعے کو کسی بات کو رنگ امیزی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے یہ صحافت کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے اس کو صحافت کی اسطلاح میں یلو جرنلیزم کہتے ہیں یعنی زرد صحافت آپ کسی واقعے کے ساتھ کسی خبر کے ساتھ اپنی طرف سے باتیں چیزیں شامل نہیں کر سکتے آپ اس کو چٹ پٹا بنانے کے لیے مرچ مسالہ نہیں لگا سکتے ورنہ یہ صحافتی اصول کی خلاف ورزی ہوگی یہ زرد صحافت کہلائے گی اچھا انوان قائم کرنا اچھی سرخی نکالنا یہ اچھے اور ماہر صحافی کی نشانی ہے یہ اس کی مہارہ شمار ہوتی ہے کہ وہ اچھی سرخی نکالے خبر کی لیکن اس میں بھی اس کے اوپر لازم ہے صحافت اسے پابند بناتی ہے کہ وہ سرخی ایسی نکالے جو خبر میں موجود ہو جو بات خبر میں موجود نہیں ہے وہ اگر ایسی سرخی نکالے گا تو سنجیدہ صحافت میں اسے معیوب قرار دیا جاتا ہے بلکہ میعاری اداروں میں ایسے صحافیوں کو ملازمت سے نکال دیا جاتا کیونکہ یہ صحافت کی بنیادی اصول کے خلاف ورزی ہوئی ہے الحمدللہ میں خود بھی سات آٹھ سال صحافت میں کام کر چکا ہوں پریکٹیکل میں صحافت میں سات آٹھ سال کام کیا ہے ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہے اور میں کسی بھی ویڈیو کا دلچسپ سے دلچسپ عنوان بنا سکتا ہوں اپنی طرف سے منگڑ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اس بات کی اجازت نہ مجھے میرا دین دیتا ہے نہ مجھے اس کی اجازت صحافت اصول دیتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم چند ویوز کے لیے چند سبسکرائبر کے لیے نہ اپنے دین کو خراب کریں نہ اپنے دین کے اصولوں کو پامال کریں نہ صحافت اصولوں کو پامال کریں ممکن ہے اس طرح کی حرکتوں سے آپ کو چند ویوز تو مل جائیں چند سبسکرائبر تو مل جائیں لیکن ہمارا دین تباہ ہو جائے گا ہمارا ایمان تباہ ہو جائے گا ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی اور دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اس طور پر کہ لوگوں کی نظر سے ہمارا اعتبار اٹھے گا لوگوں کے اعتباد کو ٹھیس پہنچے گا ایک دو دفعہ تو آپ لوگوں کو دوکہ دے کر ویوز بٹوڑ سکتے ہیں لائکس بٹوڑ سکتے ہیں سبسکرائبر آپ بٹوڑ سکتے ہیں آپ سے متنفشر ہو جائیں گے آئندہ آپ کی سنجیدہ ویڈیو کو بھی جس میں آپ نے حقائق بیان کیے ہوں اس کو بھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ آدمی قابل اعتماد نہیں ہے ہمیں سچ بولنے کا حکم ہے سچ لکھنے کا حکم ہے سچ کے اظہار کا حکم ہے شاعر عوام حبیب جالب کے شہر پر میں آج کی اپنی معروضات کو ختم کروں گا دینا پڑے کچھ ہی ہر جانا دینا پڑے کچھ ہی ہر جانا سچ ہی لکھتے جانا مت گھبرانا مت ڈر جانا سچ ہی لکھتے جانا زندگی باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ